اسلام علیکم ملکم بیک ٹو ایڈوکیٹ پاکستان اچھا تو بچوں جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے الفابیٹ سیریز الفابیٹ سیریز یہ سیم ویسے ٹوپک ہے جیسے آپ نے نمبر سیریز میں کیا تھا الفابیٹ میں یہ تھا کہ اس میں الفابیٹس ہوں گے اور جو اس میں تھا اس میں نمبر تھا بس اتنا ایسا ڈیفرنس ہے سیم ویسے نمبر جو الفابیٹس ہوں گے وہ مائنس ہوں گے مطلب کہ سکپ ہو جائیں گے اور کسی میں ایڈ ہو رہے ہوں گے کوئی سٹارٹ سے سیکونس چل رہا ہوگا کوئی بیک ورڈ سیکونس ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح سے آنسر کیا بنے گا اور کیا پیٹرن ہوگا الفابیٹس میں ٹھیک ہے سو ہم ٹائم ویسے کے بغیر اس ٹوپک کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں کوئیسٹن نمبر ون ہے what will come next in the following سیریز ٹی ایس آر ٹی ایس آر پھر ہے ٹی ایس اب دیکھیں جو پیٹرن یہاں پر دیا گیا ہے وہ کیا ہے ٹی ایس آر ایک سیٹ بن گیا پھر ٹی ایس آر سیٹ نمبر دو پھر ٹی ایس اب نیکسٹ آئے گا آر سیٹ نمبر تین تو اب جو نیکسٹ ہمارے پاس آنسر ہوگا وہ ہوگا آر پسٹن نمبر ٹو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر دیکھیں what will come next in the following سیریز جے ایس ایف ڈ اب دیکھیں ڈ اب اس کو نا آپ رائٹ سائٹ سے سولف کرنا سٹارٹ کریں ڈ ایف ایچ اور ج اب دیکھیں ڈ ڈ کے بعد ا چھوڑ کر ایف ایف کے بعد ج چھوڑ کر ایچ اور ایچ کے بعد ایچ چھوڑ کر ج تو اب آپ نے وہ الفابیٹ بتانا ہے جس کے بعد ایک سکپ کریں تو نیکسٹ آپ کے پاس آنسر آئے ڈ تو وہ ہوگا آپ کے پاس بی بی کے بعد سی سکپ کریں گے ڈ ای سکپ ہوگا ایف جی سکپ ہوگا ایچ اور ایچ کے بعد ای سکپ ہوگا تو جی آنسر آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے سو یہاں پر جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بی نیکسٹ کسٹرن دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں what will come next in the following series بی ڈ جی کے پی اب یہاں دیکھو بی کے بعد سی سکپ کیا ڈ ڈ کے بعد ای اور ایف دو الفابیٹ سکپ کیا تو آنسر آیا جی جی کے بعد تین الفابیٹ سکپ کیے ہ آئی جی تو آپ کے پاس آنسر آیا ک ک کے بعد چار الفابیٹ سکپ کیے تو آپ کے پاس آنسر آیا پی اب پی کے بعد پانچ الفابیٹ سکپ کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس آنسر آئے کا و آنسر آئے جی کے بعد پیٹرن کیا ہے یہاں پر پہلے ایک الفابیٹ سکپ کیا پھر دو الفابیٹ سکپ ہوئے پھر تین الفابیٹ سکپ ہوئے پھر چار الفابیٹ سکپ ہوئے اور پھر پانچ سو و ایکسٹ آنسر آئے جی کے بعد نیکسٹ کوسٹن دیکھ لیتے ہیں what will come next in the following series z y x w اب یہاں دیکھو پہلے ہے دیکھو یہ تو simple سا question ہے کہ w right side سے دیکھو اگر آپ w x y z اب آپ نے اس سے پہلے ایک الفابیٹ بتانا ہے جو کہ اس سے پہلے آئے گا w سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے v v is the correct answer v w x y z hopefully آپ کو یہ بھی clear ہو گیا ہوگا so let's move on next question دیکھیں what will come next in the following series a b c z a b c y a b c اب یہاں پہ دیکھو a b c اس کے بعد لکھا ہوا ہے z اب یہ جو تین الفابیٹس ہیں a b c یہ ہر سیٹ کے اندر سیم ہے آپ نوٹس کریں اب جو لاسٹ وارے الفابیٹ ہیں وہ backward جا رہے ہیں z ہے یہاں پر یہاں پر y ہے اب یہاں پر ہوگا x تو x is the correct answer next question دیکھ لیتے ہیں what will come next in the following series a g l p s اب یہاں دیکھو a اس کے بعد کتنی الفابیٹس کیپ کر کے next آیا ہے g a کے بعد a b c d e f g مطلب پانچ الفابیٹس کیپ ہوئے next آیا ہے g اس کے بعد g h i j k l اس کے بعد چار الفابیٹس کیپ ہوئے next آیا ہے l اس کے بعد l m n o p اس کے بعد تین الفابیٹس کیپ ہوئے p آیا p q r s اس کے بعد دو الفابیٹس کیپ ہوئے تو s آیا اب آپ نے next ایک الفابیٹس کیپ کرنا ہے جو کہ ہوگا t اور next آپ کا آنسر آ جائے گا u اب اس میں دیکھو pattern کیا تھا کہ پہلے پانچ الفابیٹس کیپ کیے پھر چار پھر تین پھر دو کم کرتے جانا ہے الفابیٹس اور آپ کا next آنسر آ جائے گا next دیکھ لیتے ہیں which of the following next which of the sorry what will come next in the following series a c f اب یہاں دیکھو a b چھوڑکا c d چھوڑکا sorry d اور e دو الفابیٹ چھوڑکا next آیا f اب اس کے بعد تین الفابیٹس کیپ کرنے ہیں پہلے b سکپ کیا c پھر اس کے بعد d e آیا اب f g h i تین الفابیٹس کیپ کریں گے تو آپ کے پاس next آنسر آ جائے گا j hopefully آپ کو یہ question بھی clear ہو گیا ہوگا next کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھو what will come next in the following series a c b d پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے next الفابیٹس اس کے بعد i k l j اس کے بعد m o p n اب یہاں دیکھو آپ کے ہے a اس کے بعد a b c d یہ چار الفابیٹس کیپ کریں گے ہیں a last میں چلا گیا b جو second number پر آنا تھا اور جو درمیان والے دو لکھے ہیں وہ next والے third اور fourth الفابیٹ لکھا ہوا ہے same یہی پیٹرن third میں آپ دیکھیں آئی جے کے ایل یہ چار الفابیٹ اور یہ سیکنس بننا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا آئی اور جے جو ایک ساتھ آنے تھے انہوں نے اس کو سائٹ پر لکھتی ہے اور درمیان میں نیکس ٹو الفابیٹس لکھ دیئے ایم این او پی یہ بھی سیم وہی کیا ایم این سائٹ پر اور او پی درمیان میں اب یہ بیسیکلی پوری سیکنس میں وہ الفابیٹس آ رہے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی تو اب یہاں پر آپ کے پاس آنا ہے ای 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 ا ڈی چھوڑ کر ای ایف چھوڑ کر جی اب نیکسٹ آئی چھوڑ کر سوری ایک سیکنڈ جی ایچ آئی ہاں ایچ چھوڑ کر آئی اب کے پاس آنسر آئے کا آئی ایک ایک الفابیٹ سکپ کیا ہوئے اب دیکھیں کتنے آسان الفابیٹ سیریز ہوتے ہیں لیکن بس اب بھول جاتے ہو نیکسٹ دیکھ لو وٹ ویل کم نیکسٹ ان دا فالوینگ سیریز اے ڈی جی جے اب دیکھو اے بی سی دو ایک الفابیٹ چھوڑ کر ڈی ای ایف چھوڑ کر جی آئی جی ایچ آئی ایچ آئی چھوڑ کر جی کل چھوڑ کر نیکسٹ آئے کا ایم that is the correct answer اوکے نیکسٹ چلتے ہیں what will come next in the following series ایم جی جی ڈی اب دیکھو یہ ہے backward series backward کس طریقہ سے ہے اب یہاں پر دیکھیں m جی جی ڈی اب ڈی سے start کرو آپ ڈی ای ایف جی دو الفابیٹ چھوڑ کر جی آیا آئی ایچ آئی پھر آئے کا جی کل چھوڑ کر ایم اب دو دو الفابیٹ skip کرنے ہے تو اب اے اے کے یہاں پر جو answer آئے کا وہ ہوگا اے کے بعد بی سی چھوڑ کر ڈی ڈی کے بعد ای ایف چھوڑ کر جی جی کے بعد دو الفابیٹ چھوڑ کر جی پھر جے کے بعد دو الفابیٹ چھوڑ کر ایم سو ہمارا correct answer ہوگا اے نیکسٹ دیکھیں what will come next in the following series آئی جی ای اب دیکھو ای ای سے start کرو ای اے کے بعد دیکھیں ای ایف چھوڑ کر جی ایچ چھوڑ کر آئی اب آپ نے وہ الفابیٹ بتانا ہے جس کو skip کر کے نیکسٹ آئے ای تو وہ آپ کے پاس ہوگا ڈی سوری سی سی چھوڑ کر نیکسٹ آپ کے پاس آئے کا سی اس کے بعد ڈی چھوڑ کر ای ای کے بعد ایف چھوڑ کر جی جی کے بعد ایچ چھوڑ کر آئی سو آپ کے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی اوپشن سوری سی آنسر کریکٹ ہے بی اوپشن ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھیں what will come next in the following series ایس کیو او ایم اب یہاں دیکھو ایم ایم سے start کرو ایم این او این اے کلفابیٹ چھوڑا ہو پی چھوڑ کر کیو آر چھوڑ کر ایس اے کے کلفابیٹ سکپ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ ایل چھوڑ کر کے اس سے پیچھے آتا ہے تو کے آپ کے پاس آنسر ہوگا کے ایل چھوڑ کر ایم ایم کے بعد این چھوڑ کر او سو جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ ہے او سوری وہ ہے آپ کے پاس کے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں what will come next in the following series اے سی بی ڈی ایف اب یہاں پر آپ نے ایک کلفابیٹ بتانا ہے جی ایچ آئی جے ای اور اس کے ساتھ جی ایچ جی آئی جے سوری ایچ جی ال کے اس کے بعد ایم او این اب دیکھو اے اور بی یہ سیم یہی کوشترین آپ نے ایک اوپر بھی کیا ہے اس کے اندر چار چال الفابیٹ تھے اس میں تین تین ہے آپ دیکھیں اے بی آگے لکھتی ہے اور سی درمیان میں نیکسٹ دیکھو ڈی ڈی کے بعد آتا ہے ای یہاں پر ای آ جائے گا اور درمیان میں ایف سیم یہی ہے جی اور اس کے بعد ایچ آگے آ جائے گا آئی درمیان میں اس کے بعد کیا ہے جے کے سائٹ پر آ جائے گا ایل درمیان میں اس کے بعد ایم آ گیا این سائٹ پر آ جائے گا اور او درمیان میں اس لئے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے پاس ای نیکسٹ کسٹن دیکھیں اب دیکھو یہاں پر آپ کے پاس دو سیریز ہیں جیسے آپ نے اوپر والے نمبر سیریز میں کیے تھے آلٹرنیٹی سیریز اب اس میں بھی سیم یہی چیزیں آلٹرنیٹیو الفابیٹس ہیں ایک ہے ا پھر یہاں پر دیکھو ڈی کو چھوڑ کر ب یہاں پر ا کو چھوڑ کر سی اب یہ سیم الفابیٹس ہیں ا بی سی دوسری طرف دیکھو ڈی اب نیکسٹ آ گیا ای اس کے بعد اب نیکسٹ آ جائے گا ایف ڈی ای ایف سو آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا ایف ہوپولی آپ کو یہ کوئی سیم کلیر ہو گئے ہوں گے مزید ہم کل کی ویڈیو میں کریں گے یہاں تک اگر کوئی ایسا سوال جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی کنفیوز کر رہا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی اس کا آنسر کرنے کے ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دو اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے لائیو کلاسز لینی ہو تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نمبر مینچن ویڈیو اللہ حافظ موسیقی